بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کل کے حالت کے پیش نظر جو آگئے سیستانی کا ایک فتوہ آیا ہے کورونا کے سلسلے میں اور ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے حوالے سے تو بعض دوستوں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو اس اعتبار سے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ چند چیزوں کو مدر نظر رکھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ آگئے سیستانی کا یہ جو فتوہ ہے یہ کوئی اسپیشل کورونا کے لحاظ سے کوئی مختلف فتوہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی خاص اسپیشل اس کی مناسبت سے کوئی ان کا فتوہ ہے بلکہ ایک جنرل مسئلہ ہے جو انہوں نے اور اس سے پہلے سارے فوقہوں نے جو قانون ہے لا ضرر ولا ضرار فالاسلام یا لا حرج فالدین اس کی پیش نظر جو تمام علماء کا جو فتوہ ہے وہ اسی کے مطابق آگئے سیستانی کی یہ نظر ہے اور جو انہوں نے ایک بیان کی ہے ایک جنرل سی بات ہے لیکن یہ جو فتوہ ہے اس کی میں وضاحت کر دوں اس وضاحت سے پہلے آپ کی خدمت میں دو استعلہ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس استفتہ میں بھی انہوں نے ذکر کی ہے ایک ہے ضرر اور نقصان اور ایک ہے حرج ضرر اور نقصان کوئی بھی نقصان ہو جائے انسان کو ضرر پہنچے کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے کہ جو آج کل کرونا کے حساب سے مثلا جو حالات ہیں اس کے حساب سے یہ ایک نقصان ہے ایک ضرر ہے تو اس کو کہتے ہیں ضرر اور نقصان یا جو فقی کتابوں میں خود کتاب سوم میں ہے وضو کے باب میں ہے تہموم کے باب میں ہے ان سارے چپٹرز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وضو کرنے سے مثلا کسی کو کوئی زخم ہے تو وہ زخم بڑھ جائے گا وغیرہ وغیرہ تو یہ ضرر کہلاتا ہے ضرر میں جو خدا کا حکم ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اگر ضرر کا مورد ہو اور ضرر اور نقصان کا جہاں پر احتمال ہے تو حکم شریعت جو تبدیل ہو جاتا ہے کہ اگر میں وضو کروں گا تو مجھے مثلا یا غسل کروں گا تو مجھے نقصان ہو جائے گا بیمار ہو جاؤں گا میں تو یہاں پر جو حکم اولی ہے جو پہلا حکم ہے وضو یا غسل کا وہ ساقت ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بدلے انسان کے اوپر تیموم واضف ہو جائے گا اب یہ حکم جو پہلا حکم تھا یہ تبدیل ہو گیا اور تیموم کا حکم آ گیا یا مثلا اگر کسی کے لیے اب بہت ساری شریعت میں مثالیں ہیں اور روزے میں یہ ہے کہ اگر کسی کو اگر روزہ رکھنے سے اگر نقصان ہو رہا ہو تو پھر اس صورت میں وہ جو روزے کے واجب کا حکم تھا وہ ختم ہو جائے گا اور روزہ اس وقت کم از کم ساقت ہو جائے گا ماہ مبارک رمضان کے بعد جیسے سیچویشن ہوگی اس کا مسئلہ وہاں پر چلے گا یہ ضرر اس کے لیے یقین ہونا ضروری نہیں کہ مجھے نقصان ہوگا یا ضرر ہوگا بلکہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فقاہ وہ یہ کہ ڈر خوف ہو اچھا ڈر اور خوف کہاں سے آتا ہے ڈر اور خوف آتا ہے احتمال سے چانس سے احتمال یعنی پوسیبلیٹی اب پوسیبلیٹی دو قسم کی پوسیبلیٹی ہوتی ہے ایک دفعہ پوسیبلیٹی لوجیکل اور منطقی پوسیبلیٹی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے خوف پیدا نہیں ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر میرے سر پہ چھت ہے اب چھت بالکل صحیح اور سالم ہے پوسیبلیٹی ہے کہ یہ چھت گر جائے لیکن ایسی پوسیبلیٹی نہیں کہ جس چھت گرنے سے مجھے کوئی یعنی واقعی چھت گرے گی اتنا پوسیبلیٹی اتنی سٹرونگ نہیں ہے کہ میرے دل میں خوف پیدا ہو جائے تو پوسیبلیٹی ہے لوجیکلی منطقی لحاظ پوسیبلیٹی ہے لیکن خوف ایجاد نہیں ہو رہا ہے مجھے تو یہ ایک پوسیبلیٹی ایک پوسیبلیٹی جس کو احتمال اور اس سے آسان مثال دوں ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں انسان ایرو پلین میں بیٹھا فلان پلین جو کریش ہو گیا لیکن اس کے باوجود آپ نے ٹکٹ لی اور ایرو پلین میں بیٹھے تو آپ ایسا احتمال اور ایسی پوسیبلیٹی نہیں ہے کہ جو خوف ایجاد کریں عام لوگوں کی نزبت ممکن ہے کچھ وسواسی لوگوں کچھ بہت زیادہ لیکن اگر جنرل لوگوں کو دیکھیں تو نارمل پلین استعمال کرتے ہیں نارمل فلائٹ کو لیتے ہیں نارمل ٹرائبلنگ کرتے ہیں تو خوف وہ خوف جو انسان کی دل میں پیدا ہو جائے اور عام لوگوں کے دل میں پیدا ہو جائے ایسا خوف انسان کی دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے تو پوسیبلیٹی ہے کہ پلین کریش کر جائے لیکن ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ انسان کی دل میں خوف پیدا ہو جائے ورنہ تو ہر شخص کے لئے ایرو پلین میں سفر کرنا حرام ہو جائے گا اگر یہ خوف پیدا ہو جائے تو یہاں پر بھی بائی نہیں یہی مسئلہ ہے کہ ضرر کا اگر خوف پیدا ہو جائے یعنی ایسی پوسیبلیٹی ہو کہ جو پوسیبلیٹی لوگوں کی نگاہوں میں یہ چانس اور یہ پوسیبلیٹی بالکل ویلیڈ ہے یہ امپورڈن مسئلہ ہے کہ جو آگے کرونا سے میں بیان کروں گا اس کو سمجھنے کے لئے ضروری ایسی پوسیبلیٹی ہو کہ جو لوگ جس کو ویلیو دیں خوف پس اگر خوف اس پوسیبلیٹی سے انسان کی یہاں پر نقصان میں فوقہ کہتے ہیں کہ اگر پوسیبل ہے احتمال اقلائی ہے ایسی پوسیبلیٹی ہے جس کو اقلائی اہمیت دے تو اس کی ویسے حکم اولی جو پہلا حکم تھا جیسے وزو غسل روزے کا وہ ساقد ہو جاتا ہے پس ایک لفظ ہوگی ضرر نقصان دوسرا لفظ جو آگے سیستانی نے یہاں پر استعمال کیا ہے اور فوقہ بھی استعمال کرتے ہیں وہ ہے حرج حرج کا مطلب کیا ہے حرج کا مطلب ہے ایسی تقلیف زہمت مشقت کہ جو عام طور پر انسان کے لئے ناقابل برداشت ہو اور فوقہ نے اس کی خود کتاب اسام میں خود روزے میں اس کی مثال دیئے کہ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا کہ بھائی میں روزہ رکھوں گا تو مجھے پیاس لگی گی پیاس لگی گی تو مجھے زحمت ہوگی تو دنیا میں کسی شخص کے لئے روزہ واجبی نہیں ہوگا نہیں ایسی زحمت ایسی پیاس جو ناقابل برداشت ہو جس کو عام طور پر لوگ برداشت نہ کر سکے ہوتا ہے بعض وقت انسان ایسی جگہ پہ کام کرنے پر مجبور ہے ڈیزرٹ میں اور اس کے پاس کوئی اور جوب کا آپشن موجود نہیں ہے یہ ہی جوب نہیں کی تو اصلا پاسیبل نہیں ہوگا وہ زحمت ایک اس کے لئے روزہ رکھنا ناقابل برداشت زحمت ہے تو اس کو کہتے ہیں حرج حرج کی صورت میں بھی روزہ ساقط ہو جاتا ہے جس طرح باقی عبادتوں میں بھی حرج کی ہو جاتی ہے مثلا وضو اچھی سخت سردی ہے اور برف والا پانی آویلیبل ہے کہ اس پانی سے بیمار تو نہیں ہوگا نقصان و ضرر تو نہیں ہوگا لیکن ناقابل برداشت زحمت ہے کہ میں اس سے وضو یا غسل کروں تو اس وجہ سے یہاں پر وہ عمل عبادت جو حکم اولی تھا وہ ساکت ہو جاتا ہے پس یہ دو حرج میں احتمال نہیں چلے گا possibility نہیں چلے گی بلکہ آپ کو یقین ہونا چاہیے یہ کیا تو حرج میں گرفتار ہو جاؤں گا حرج میں مبتلا ہو جاؤں گا شاید کہیں کہ میں شاید کرلوں اگر شاید possible ہے اگر شاید یعنی امکان ہے possibility ہے کہ آپ کے لئے یہ کام حرج نہیں ہوگا وہاں پر یہ حکم اولی پہلا حکم ساکت نہیں ہوگا وہ پہلا حکم باقی رہے گا جس کی مثال مثال کہ اگر مجھے ڈاؤڈ ہے شک ہے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر اگر نقصان کا چانس ہے تو پہلی کیٹگری میں داخل ہو جائے گا اگر حرج کا چانس ہے تو معاف نہیں ہوگا جاؤ عمل کرو ہاں اگر آپ کو اس وقت اتمنان ہو جاتا یقین ہو جاتا نہیں اب تو میرے ناقابل بردار زحمت ہے پھر وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن خالی حرج میں جب تک یقین نہ ہو اتمنان نہ ہو حرج کی وجہ سے حکم ساکت نہیں ہوگا جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ حرج مسئلہ ہے پس دو چیزیں واضح ہو گئی ایک ضرر ایک حرج اب آج 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 کرونا کی سلسلے میں کرونا کی سلسلے میں اگر کسی شخص کے لیے روزہ رکھنا کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے کہ وہ کرونا میں گرفتار ہو جائے گا خوف اگر اسے خوف ہے کہ میں روزہ رکھا تو مجھے کرونا ہو جائے گا کسی طریقے سے کم کر سکتے ہیں مثلا آپ جوپ پہ نہ جائے آپ گھر سے باہر نہ نکلیں آپ ساری احتیاطی تدابیر کریں ماسک لگائیں گلاوز پہنیں خلاص ہے کہ آپ کسی طریقے سے بھی اگر اس احتمال کو جتنا منیمم 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 کر کے اس حد تک لے کر راج ہے کہ آپ کی دل سے خوف ختم ہو جائے تو یہ کرنا واجب ہو گا اور روزہ ساقط نہیں ہو گا لیکن آپ کے لئے جو کہ وہ مجبوری ہے آپ معلوم ہیں کہ میں اگر میں نے روزہ رکھا اور یہ ساری احتیاطات کے باوجود اگر میں نے روزہ رکھا تو ان احتیاطات کے باوجود مجھے کورونا ہونے کا ڈر اور خوف ہے تو پھر آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ مسئلہ ایک جنرل اور کلی مسئلہ نہیں ہر شخص کے لئے نہیں کہا جا سکتا ہے بلکہ ہر شخص کو پرسن ٹو پرسن شخص سے شخص یہ مسئلہ جو وہ ڈیفر تو پھر اس کے لئے روزہ ساکت ہوگا وانا روزہ ساکت نہیں ہوگا دوسرا نکتہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر جو وہ اگر جسم میں پانی کم ہو گیا یا حلق کو اگر خوش ہو گیا تو وائرس کرونا وائرس لگنے کے امکان بڑھ جاتا ہے خوب اس میں بھی آگے جا سکتا ہے مثلا رات میں زیادہ پانی پیئے اب میں اپنی طرف سے ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ مثلا ویٹیمن سی جوس وغیرہ کا استعمال کریں اپنے باڈی میں جو وہ زیادہ زیادہ جو وہ لیکوڈ رات میں سبزی کا استعمال تربوز کا استعمال ان چیزوں کو استعمال کر کہ اگر ہم اس در کو ختم کر سکتے ہیں یا وہی والی بات ہے کہ ہم کام پہ نہ جائیں یہ پوسیبل ہے ہمارے لئے تو جو 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 چیزیں پوسیبل ہیں ہمارے لئے اور جس کی ویسے یہ خوف کم ہو رہا ہو تو واجب ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے اور روزہ ساکت روزہ کا وجوب اور روزہ کا واجب ہونا ساکت نہیں ہوگا روزہ کا وجوب باقی رہے گا روزہ رکھنا واجب رہے گا لیکن اگر مثال کے دور کسی کو ہے کہ یہ میں استعمال کروں گا تو بھی مجھے ہر حال میں جو وہ نقصان پہنچے گا اور میرے لئے خوف ختم نہیں ہو رہا ہے مجھے یہ احتمال ہے تو اس صورت میں پھر اگر احتیاطی تدابیر کو انجام دینے کے باوجود یہ خوف اگر باقی رہ رہ رہا ہے تو پھر اس شخص کے لئے جس کو یہ خوف ہے اس کے لئے روزہ ساکت ہو جائے گا اب اس کے لئے دو باتیں کہوں کہ ایک آگر سیستانی نے بیان کی اور ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آگر سیستانی نے کہ مثال کے طور چونگم جس میں وہ جو اس کی سوٹنے سے جو اس کا مٹھا سے وہ ختم ہو چکی ہے کہ کوئی چیز حلق میں نہ اتریں بلکل خوشک چونگم ہو کوئی چیز حلق سے نہیں اترنی چاہی جو روزے کی لئے ضروری ہے اگر خالی چونگم چوانے سے موہ میں پانی بن رہا ہے اور موہ میں پانی بننے کی وجہ سے آپ کا حلق گیلا رہ رہ رہا ہے تو خب یہ بھی احتیاط ددائبین میں سے یہ بھی واجب ہو جائے لیکن شرط یہ کہ چونگم کے کوئی ایسے ضررات اور اجزاء وغیرہ نہ جو انسان کے حلق سے اتریں ایک اور جو مجھے کسی نے سوال پوچھا تو میں نے کا کہ ایسی بھی کوئی چیز ہے وہ ہے کوئی اسٹیم ہے تھنڈی اسٹیم ہے کہ وہ اگر تھنڈی اسٹیم اگر لی جائے تو اس سے حلق کو کرونا کے لیے جو وہ بڑا اچھا رہتا ہے فائدہ رہتا ہے اس کے ذریعے حلق کو گیلا رکھا جا سکتا ہے تو کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو اسٹیم میں آگے سیستانی کہتے ہیں کہ اسٹیم لینا اب چاہے جو وہ گرم چیز کا ہو یا تھنڈا اسٹیم ہو اس میں آگے سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اسٹیم کترے کترے کی شکل میں اگر حلق سے نہ اتر رہے ہوں تو اسٹیم کا استعمال کرنا بھی جائز ہے اس صورت میں واجب ہو جائے گا تاکہ اس کا روزہ باقی رہے بہرحال اللہ آئیے حال روزہ اس کے اوپر واجب رہے گا بعد میں اس کو یعنی واجب رہے گا سے مراد ابھی تو روزہ افطار کر سکتا ہے اگر وہ صورت حال جو پر بیان کی اور روزہ اگر ابھی ساکت ہو جائے گا تو ماہ مبارک رمضان کے بعد اس کے اوپر اس کی قضہ باقی رہے گی اور دوسری بات جو آگے سیسان نے کہا کہ لیکن اس کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ وہ ملح عام میں تمام لوگوں کے سامنے افطار کریں کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا احترام ضروری ہے اور جائز نہیں کہ انسان کو ایسا کام کرے جس سے ماہ مبارک رمضان کی توہین یا احانت کہلائے